اچھا اب آ رہی ہے تو ہماری آواز نہیں بند کی جا سکتی میرے لئے ایک بڑا خوشگوار تجربہ ہے کہ میں باچہ خان کے حوالے سے بات کروں جس کی ایک بڑے طویل عرصے سے خواہش بھی تھی کہ ان کی فلوسفی ان کے نظریے ان کی فکر ان کے ادراک ان کے افکار کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے پڑھی جائے سنی جائے جو کہ بہت کم سننے کو ملتا ہے سو جب میرا پہلا تعرف باچہ خان کے ساتھ ہوا کچھ بہت زیادہ عمر نہیں تھی شعور کی پہلی منزلوں پہ تھے یعنی کالج میں تھے اور ہماری کچھ دوست خواتین تھیں جو کہ این پی یا باچہ خان کے فلسفے پہ بہت یقین دکھتی تھی ان کے ساتھ بہت بحث ہوتی تھی تو جو پہلا تعرف ان سے ہوا اس سے پہلے جو تعرف تھا وہ یہ تھا کہ جو انفوچنیٹلی زیاؤلحق کے دور میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو بتایا گیا تھا غدار کافر اور سرحدی گاندی اور یہ وہ سب جو کہ باچہ خان کے ساتھ لاحقے لگائے گئے تھے اس زمانے میں اور انفوچنیٹلی عمریتوں میں ان سارے حوالوں کو جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ باچہ خان جو تھے ان کی فکر اور سوچ اتنی آزاد تھی کہ عمریت کو اس سے خوف آتا تھا اور اس خوف کی وجہ سے اس سوچ پہ پہرے لگانے کی کوشش کی گئی اور جب سوچ پہ پہرے لگائے گئے تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے سیاستدانوں یا بہت سارے رانماؤں کے بارے میں ایک غلط مہم چلائی جاتی ہے اس مہم کا شکار باچہ خان کو بھی بنایا گیا لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا باچہ خان کے فکر اتنی اونچی تھی کہ بونے ان کو چھو نہیں سکے باچہ خان کے افکار اتنے بلند تھے کہ کوتہ قد جو تھے وہ ان تک پہنچ نہیں سکے کم فہم کم علم ان کی سوچ ان کے افکار ان کی آدرش جو تھے ان کا ادراک نہیں کر سکے تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر ہم جیسے کم علم اب بول رہے ہیں تو ماف کر دیجئے گا کہیں پہ اگر کچھ بھول چک ہو جائے باچہ خان غدار تھے باچہ خان غدار نہیں تھے باغی تھے باغی اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے غدار اپنی قوم اپنے ملک اپنے وطن اپنے آئین اپنے افکار کا غدار ہوتا ہے باغی اس ہر سوچ اس ہر فکر اس ہر پیغام کے بغاوت کرتا ہے جس میں کہ جو انسانیت ہے جس کے اندر جمہوریت ہے جس کے اندر ایک مثالیت پسندی کو جو چیلنج کر رہے ہوں ان کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کو ہم باغی کہتے ہیں تو آج ایک کریکشن یہ ضرور ہونی چاہیے کہ غدار ان کو کہنے والوں کو کہا جائے کہ وہ غدار نہیں تھے وہ باغی تھے وہ باغی تھے آمریتوں کے باغی تھے وہ باغی تھے اس سوچ کے باغی تھے جو کہ تشدد پہ اُبھارتی تھی اس سوچ کے باغی تھے جو سوچ کی فکر کی پرواز کو روکتی تھی تو میرا خیال ہے کہ پہلا تو تعرف میرے لیے ان کا باغی کا تھا کیا باچہ خان کافر تھے باچہ خان سے بڑا مسلمان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں اور میں ایک پنجابی ہوتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ان کو سمجھا ہے کسی حد تک اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں ان سے بڑا ہم نے اسلام پسند اسلام دوست اور محبے رسول نہیں دیکھا یہ جو ادم تشدد کا اصل فلسفہ باچہ خان نے لیا اس کے اصل پرچار کر تو خاتم اللبیین تھے انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا ایک محبے رسول کی طرح عمل کر کے دکھایا انہوں نے ریاست مدینہ کے نعرے پر سیاست نہیں کی بلکہ انہوں نے اس فلسفے کا پرچار کیا جس کا رسول عربی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک تماشا مارے تو دوسرا تماشا سامنے کر دو اور مجھے یہ پڑھ کے بڑا خوشگوار مجھ پہ حیرت ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ گاندی ادم تشدد کے فلسفے پہ یقین رکھتے تھے گاندی نے یہ فلسفہ کس سے لیا وہ کسی کو نہیں پتا گاندی خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلسفہ باچا خان سے لیا تو یہ جو ایک فلسفہ ہے اور پھر ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہ کے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ اسلحے کو زیور سمجھا جاتا ہو جہاں پہ روایت کو مذہب سے زیادہ بڑا درجہ دیا جاتا ہو جہاں اقدار جو تھے وہ اتنے سخت ہو جائیں کہ آپ کے نظریات پیچھے رہ جائیں اس معاشرے اس محول کے اندر بیٹھ کے ادم تشدد کا وہ فلسفہ دینا کہ سامنے ہتھیار پڑا ہو اور ان کا حامی ان کا فالور اس ہتھیار کو پکڑے نہیں اس سے بڑا سیلف کنٹرول کیا ہوگا اس سے بڑی جدو جہد اور جہاد کیا ہوگا کہ آپ اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کا اسلحہ جو آپ کا زیور ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہے لیکن آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے یہ پختون کے لیے اس سے بڑا چیلنج باچہ خان نے کوئی دیا نہیں تھا اتنا بڑا چیلنج اتنا بڑا کام کہ آپ نے پختون کا زیور سائیڈ پہ گرا دیا اور آپ نے کہا کہ چلو اب اپنے سوچ سے لڑو اپنے بیان سے لڑو اپنے انداز سے لڑو یہ ولی کیا کرتے ہیں یہ کام انسانوں کے نہیں ہیں انسانوں میں چھپے ولیوں کے ہیں ایک ایسی فوج بنا دی جو یہ نہیں کہتی تھی گراؤ جلاو آگ لگاؤ بلکہ ایک ایسی فوج بنائی جو کہتی تھی کہ ہم خدا کے خدمتگار ہیں اور ہم خدا کے پیغام کو محبت کے پیغام کو انسانیت کے پیغام کو عدم تشدد کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں روشن خیالی کی بنیاد رکھی سوچ پہ لگے ہوئے پہروں کو اٹھانے کی کوشش کی اور یہ باچہ خان جو تھے انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد رکھی جو کہ پختونوں کے لیے خواب تھا وہ تعبیر لے کے آئے سو خدای خدمتگار انہوں نے بنا دیے جگہ جگہ خدا کا پرچار کرتے تھے عدم تشدد کے فلسفے کو بتا کے لیکن ساتھ میں چیلنج کرتے تھے دیکھئے تاریخ میں وہی لوگ نام بناتے ہیں اور انہی سے لوگوں کو خوف آتا ہے انہی سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کا استعمال صرف قلم کی حد تک کرتے ہیں اپنے ذہن کا سوچ کی حد تک کرتے ہیں اپنے زبان کا الفاظ کی صورت کرتے ہیں اس سے بڑی نہ جنگ ہے اس سے بڑا نہ کوئی جہاد ہے اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی جد و جہد ہے جو کہ بغیر ہتھیار کے کی جاتی ہے اور اسی سوچ کو اسی افکار کو اسی نظریے کو اسی بیان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی باچہ خان کے ساتھ ہوا ان کو اسی طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو خوف باچہ خان کے نظریے سے تھا کن کو جنہوں نے اپنے تشدد کی بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی خوف اس سوچ کے ساتھ تھا جو کہ چیلنج کرتی تھی کہ ہتھیار کے بغیر بات کر کے دکھاؤ ہتھیار کے بغیر اپنا پرچار کر کے دکھاؤ ہتھیار کے بغیر اپنی سوچ کو پھیلا کے دکھاؤ تو یہی ہوا آمریتوں کے دور میں اسٹیبلشمنٹوں کے دور میں یہی کچھ ہوتا رہا کہ اسی طرح سے آپ باچہ خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ورنہ وہ تو ایسی پرواز ہیں جو کہ آسمان تک جاتی ہے اور پھر انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں ایک سوچی سمجھی کوشش کے تحت پورے معاشرے کو شاہ دولے کا چوہا بنانے کی کوشش کی گئی ان کے دماغوں کو جھگڑنے کی کوشش کی گئی پہلے اس فکر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جب یہ کنٹرول نہیں ہوئی تو پھر کہا کہ ایسے لوگوں کو لے آؤ جو ہتھیار کو واقعی زیور سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لے آؤ جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں ایسے لوگوں کو لے آؤ جو کہ ہماری بات کو آگے پہنچائیں یعنی کہ تشدد کو پرموٹ کریں جو جمہوریتوں کے مخالف ہوں جو کہ انسانیت کی بات نہ کریں جو طاقت کے بلبوتے کے اوپر سیاست کریں تو ایک ایسی سوچ کی باقاعدہ بازابتہ طریقے سے پرورش اس معاشرے کے اندر کی گئی تاکہ باچہ خان کی جو ان کی جو اصول تھے ان کی جو سیاست تھی ان کا جو نظریہ تھا اس کو شکست دی جا سکے وہ خدای خدمتگار بناتے تھے اور آج ہم نے خلائی خدمتگار بنائے یہی وجہ ہے کہ جب وہ باچہ خان کی سوچ پیچھے ہٹی تو پختون خواہ ان لوگوں کے کنٹرول میں آ گیا جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا تشدد سے تعلق تھا وہ جو سہولتکار تھے وہ جو پیچھے بیٹھ کے ان کی سہولتکاری کرتے تھے جو تالبنائزیشن پر یقین رکھتے تھے جو ان کو دفاتر کھولنے کی بات کرتے تھے اور آج بھی ان کا گٹ جوڑ جو ہے ان کے ساتھ ہے یہ اسی صورت ہوا اب اگر آج کے دور میں باچہ خان ہوتے تو وہ کیا کہتے میں یہ سوچ رہی تھی آتے ہوئے کہ باچہ خان اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ کیا کہتے وہ سوال پوچھتے وہ سوال پوچھتے کہ وہ پختون خواہ کہاں گیا جس پختون خواہ میں ایک ایسا ورکر بھی تھا عبدالغفار خان کہ جس نے ہتھیار اٹھاتے ہوئے مجبوری میں وہ ہتھیار نہیں اٹھا پا رہا تھا خودکشی کر لی ہتھیار نہیں اٹھایا ایک ایسا ورکر بھی تھا تاریخ میں ملتا ہے ہمیں تو باچہ خان پوچھتے کہ آج وہ ورکر کہاں ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ باچہ خان کے فلسفے پر عملی یقین جو تھے وہ کرنے والے تھے تو میرا کیلئے مختصرا کہ آج اگر پختون خواہ کی سیاست کو دیکھیں پختون خواہ کے معاشرے کو دیکھیں تو آج ہمیں باچہ خان کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور اس کی وجہ اس کی وجہ وہ فلسفہ ہے وہ نظریہ ہے وہ سوچ ہے جو کہ آج ایک مرتبہ پھر جب خیبر پختون خواہ میں دہشتگرد اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے سہولتکار بھی اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس نظریہ کو شکست دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ باچہ خان جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے اب ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں جو ابھی پشتوں میں کچھ بھائی میرا بول رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن جو جگہ جگہ لوگ نکل رہے ہیں باجوڑ میں سوات میں اپرائزنگ ایکزیکلی جو یہ ہو رہی ہے یہ جو وزیرستان میں نکل رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ دہشتگرد دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ان کے پاس شاید رہنما نہیں ہیں وہ خود نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ باچہ خان کے فلسفے پر آج بھی اس کے پیروکار ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں بازار میں اور وہ چیلنج کرتے ہیں دہشتگردوں کو نہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باچہ خان کے آج بھی ماننے والے ہیں تو پھر ان کو رہبر چاہیے ان کو رہنما چاہیے ان کو فلسفہ چاہیے اس فلسفے کا پرچار چاہیے وہ نظریہ چاہیے جو کہ باچہ خان دیکھے گئے تھے تو سمیٹھتے ہوئے گفتگو کو میری درخواست ہے کہ باچہ خان کو پنجاب میں بھی پڑھایا جائے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر پنجابی بھی آج اسی فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں باچہ خان اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے آج تھوڑی بہت اسٹیبلشمنٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں یا قوتوں کے خلاف جو تاثر پنجاب میں ابرائے تو اصل میں وہ باچہ خان کے ہی پیروکار ہے تو باچہ خان ان کو پڑھائیے باچہ خان ان کو سمجھائیے اور جو کام اے ان پی اپنی پچھلی حکومت میں نہیں کر سکی اور ہم اس وقت کہتے بھی رہے وہ اب ان کو اگر وہ آگئے واپس تو ان کو کرنا چاہیے اور وہ کیا کام ہے کہ سلیبس کا حصہ بنائیے باچہ خان کو اور احمل ولی خان صاحب یہاں پہ ہے نہیں ہاں پیچھے کھڑے ہیں خدای خدمتگار ہیں آج اسی طرح سے خدای خدمتگار ہیں اور یہ سلیبس کے اندر ملالا کو بھی پڑھائیں اسی طرح سے آپ یہ اس کا اپنے منشور کا حصہ بنائیں باچہ خان کو بتانے کی ضرورت ہے میں ابھی بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جب میں یہاں آ رہی تھی کل تو مجھے تین چار بچوں کے میسیجز آئے اور انہوں نے کہا جی آپ آ رہی ہیں وہاں پہ ہم بھی آئیں گے باچہ خان کے لیے تو باچہ خان زندہ ہیں باچہ خان کے دور میں ہم زندہ نہیں تھے لیکن باچہ خان آج کے دور میں زندہ ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمارے ساتھ شیئر کی سلیبس کی بات کی آسمانے عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت میں ہم نے نہ صرف ایڈوکیشن کا سبجکٹ کو پروینشل بنایا بلکہ ان ساری ہیروز انکلوڈنگ باچہ خان کو ہم نے کریکلم میں نساب میں ٹیکس بکس میں شامل کرایا لیکن بدقسمتی سے پھر جن کو لایا گیا انہوں نے سنگل نیشنل کریکلم جو دیا ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو انیشیٹیو تھا اس کے خلاف ہی اس سنگل نیشنل کریکلم کو لایا گیا ایڈوکیشن کو دوبارہ سنٹرالائز کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ جو عکومت رہی دس سال یہاں پر تو چار سال میں